دسویں صدی عیسویں کے بعد سے وہ نفرت کا دھارہ سلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹل مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا یہ ویسپ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران ویسپ ایک تو کہتا ہے یہ بھر جو کار جاتی ہے مو سوچ جاتا ہے ایک ویس مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹلٹس سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا اپنا آلائکار بنایا یہی وجہ آپ کو معلوم ہے انیس سو سترہ میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں جائدادیں بھی خرید سکتے ہیں بال فورڈ ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے عدرات کے علم میں نہ ہو کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سنندر کیا ہے یروشلم حضرت عمر آئے ہیں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہاں کے یہودیوں یہاں کے عیسائیوں نے تیہ کر آیا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہودی آ سکتا ہے زیارت کر سکتا ہے اپنے مقامات مقدسہ کیوں آ کر دیکھ سکتا ہے یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور یہ کون شرف لکھ رائے عیسائی اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں بھی ساتھ اس درجے میں تھی اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاتین عثمانیہ خلفاء عثمانیہ نے بھی حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اس سے سرے مو انحراف نہیں کر سکتا اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہیں تھی بات جب حضرت شیخ علند عحمت اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مارٹا میں تو وہاں کا انگریز کماننٹ اس نے کیوں کہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا ایک روز حضرت شیخ علند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو یورپ کا مردے بیمار ترکی آپ کو کیا ڈر ہے اس سے آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے درپے ہیں کچھ شخص نے جواب دیا تھا مولانا اتنے بھولپن کے ساتھ بات نہ کیجئے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اگر کہیں خلافت اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن بان کر نکل آئیں گے آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھئے کہ نام لہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے اتنی طرف لہذا اس کو ختم کیا گیا اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فریمیسن مصطفیٰ کمال پاشا فریمیسن اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ درحقیتہ قبل سالشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کل بارال بات لمبی ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں ہے اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے امریکہ کا صدر یوں سمجھئے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا آپ دیکھئے کیا ہر شروع ہے بش کا حالانکہ بہت بڑا ہیرو بلکہ نکلا تھا گل فور سے لیکن ذرا آسا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں شانے چھت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لی تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجے کہ آج بھی یہودی یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے نیو ورلڈ آرڈر اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آلیکار ہے اب صورتحال کیا ہے عیسائی دنیا میں ایک بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی کہ جہاں تک پروٹسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ان کے ہاتھ میں تھے حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے چنانچہ پوک صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسو مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے بری کر دیا گیا انیس سو برس کے بعد بلکہ دو ہزار برس کے قریب ہو گئے انہیں ایکزالریٹ کر دیا گیا اپسال کر دیا گیا ان پر ذمہ داری نہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چل مہینے پہلے جو مذاکرات سلا کے ہو رہے تھے جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ عساق ریبین گیا ہوا تھا باشرٹن وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رکھ کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے اور ویٹی کان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اور ویٹی کان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے اور پاپ صاحب بھی وزیٹ کرنے والے ہیں گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا جو بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے انہیں بلا کر میڈریڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے میڈریڈ میں آؤ آؤ اپنا قبرستان دیکھو یہ سپین کی سرزمین یہاں تم نے آٹھ سو برس حکومت کی تھی یہ تمہارا قبرستان یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈریڈ میں حالانکہ کوئی بیلو لقوانی کانفرنس کبھی میڈریڈ میں نہیں ہوئی یا تو یہ واشنگٹن میں بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے شروع وہاں سے کیا اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کبر سٹوری جو تھی 1992 is the year of Spain why 1592 was the year of the fall of گرنیڈا 1492 میں 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا اور پورے آئی بیریان پیننسولہ سے ایک ایک مسلمان بچہ بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا یا زندہ جلا دیے گئے یا تہہ تیر کر دیے گئے یا جہادوں میں بھر بھر کر اور آپ کو معلوم ہے میڈی ٹرینین کی حیثیت کیا ایک خلیج ہے ایک معمولی سی خلیج ادھر سے سپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے سپین کے ساحل سے جہادوں میں بھرا اور لارتھ افریقہ کے ساحل کو پھینک پر آ گئے پورے ہرسپانیا میں جہاں آٹھ سو برس مسلمان کی حکومت رہی ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود بھرا یہ تھا 1492 اور اب آیا تھا انیس سو بانوے 1992 اسی لیے ورلڈ اولیمپکس رکھے گئے وہاں دلہن کی طرح سجایا گیا ہرسپانیا کو اور بڑھایا گیا طلب کیا گیا سمن کیا گیا تمام دو والے عرب کو آؤ یہاں بیٹھو اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مسالحت کی بات شروع کرو بارہال نوٹ کر لیجئے عالم عرب جا چکا ہے کوئی دن کی بات ہے میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں یہ ایودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئش ہے باقی ہے جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلا روحیلا بڑا ظالم جفا جو اقینہ پرور تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیس لیا تھا کہ وہ جو جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے مانو ہوا کہ نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم غیرت نکل گئی کسی طرح یودیہ کی مسجد اب چرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کے آیا اس کے لئے پوری تیاریہ ہو چکی ہے یروشلم کا مسجد حصہ خالی کرایا جا چکا ہے اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے یاسن عرفات صاحب نے بھی کچھ لکھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیرے پر تھا لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجے ان کے لئے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لئے کعبہ ہے ان کے لئے حیکل سلیمانی بلکل وہی حیثیت تکتہ ہے جو ہمارے لئے کعبہ وہ حیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبو کے نظر کے ہاتھوں مسمار ہوا پھر سن ستر عیسوی میں تائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پچانوے میں کتنے برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کے نہیں اب ان کی حکومت ہے کے نہیں اب شاہ حسن ہو چاہ شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں اب انہیں در کس کا ہے لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تابیر شروع ہوگی یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دوسری تصویر ہے یہ تصویر ہے زمینی ایک تصویر ہے آسمانی وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا کے لیے انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی اللہ نے اپنی تدبیر کی اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی چنانچہ یہودیوں کی سادشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں ظاہر بات ہے لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سادشیں بلآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے ظالب کیجئے نافذ کیجئے تائم کیجئے اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور وہ بارال آیا جا الحق وضاہ قلباتی لن الباطل اکانہ ضرور کا لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے ذرا یہاں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ غور کیجئے گا کہیں میرے خلاف کو فتوہ جنہ شروع کر دیں کیا حضور کا مقصد بے صد اس وقت مکمل ہو گیا تھا ایک درجے میں ہو گیا کہ جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے نور کا بھی اتمام ہو گیا اللہ کا دین بھی ظالب ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا لیکن کیا محمد الرسول اللہ صرف عرب کے لئے بھیجے گئے تھے قرآن کہتا ہے ببانگِ دول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر تو جان لیجئے کہ یہ بقصدِ بے ستِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بدماؤں کا مال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر کل روئے عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کے ہاتھوں سے ان کے عیسار سے ان کی قربانیوں سے جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھیٹ چکے ہیں ان کی عیسار ان کی قربانیاں ان کی محنت ان کی جفاکشی ان کی سرفروشی ان کے جانتن منتن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روئے عرضی پر غالب ہوگا تب کہیں جا کر مقصد بیست محمدی مکمل ہوگا یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی یہ چمن معمور ہوگا لغمہ توحید سے آئے گا وہ دور یہ چمن معمور ہوگا لغمہ توحید سے لازمان آ کر رہے گا